بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، ٹھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے، ٹھکباز، نصرباز کبھی بھوکا نہیں مرے گا یہ نصرباز آتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف ناموں سے کمپنیز بناتے ہیں، عوام کو لوٹتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں کیونکہ لالچ اور حوص جو ہے نا وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی آج ایک تو میں بات کروں گا آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر آج اس کی تاریخ تھی بہت سے لوگ کالز کر رہے ہیں جی کہ آج شکوت اللہ مروت کا کیا ہوا کیا اس کو رہائی کا پروانہ مل گیا یا نہیں ملا ایک تو آئی ایس ایم آڈ کی جو لیٹس ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس مطلق آپ کو بتائیں گے کیونکہ شکوت اللہ مروت نے جو پلی بارگین کی تھی اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور اللہ کرے کہ جو انویسٹرز جنہوں نے اس آس امید پر انویسمنٹ کی تھی ان لوگوں کا سرمایہ ان کو واپس ملے لیکن یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا پھر آج ہم بات کریں گے ناظرین میک وینچرز کے اوپر بھی میک وینچرز کے مالک سید موسن سلطان شاہ اور ان کے منیجنگ ڈیریکٹر رانا فیاز احمد ان کے مطلق آپ کو بتاؤں گا کہ جو گوشت کا بزنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ کریں گے لیکن اس کے پاس کراؤڈ فنڈنگ کا کوئی لیسنس نہیں ہے پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ آپ کو بتائیں گے پھر میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ رانا فیاز احمد اس سے پہلے رائل گروپ آف کمپنیز میں رہا وہاں پہ بھی اس نے لوٹ مار کی دیکھیں تائر نصیر کی ایک عادت ہے کہ وہ ہواوں میں تیر نہیں چلاتا الحمدللہ جو پروگرام کرتا ہے جو بات کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہے ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا ہے سید محسن سلطان شاہ اور رانا فیاز احمد کی طرح نادرہ کے ڈیٹا لیک نہیں کرتا اگر نادرہ تک ایکسس ہے سید محسن سلطان شاہ کی رانا فیاز احمد کی تو میں یہ کام گری ہرکتیں میں نہیں کرتا میں ٹو دی پوائنٹ پروگرام کرتا ہوں اور آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ اب درخواست بازی پہ آگئے ہیں تو دیکھیں میرا صرف ایک اسٹانس ہے کہ جب آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے تو آپ عوام سے سرمایہ نہیں اٹھا سکتے اور سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان کا بھی اس کے اوپر مکمل اقلاع موجود ہے قانون موجود ہے کہ پاکستان میں کراوڈ فنڈنگ غیر قانونی ہے پھر میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے جو سکیم کر چکی ہے اور اس کے جو مالک ہے چارٹڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعویدار تھے نوید اختر وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا نسلوں کا کاروبار ہے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ میں اگر اس دنیا میں نہ رہا تو پھر بھی سمارٹ گروپ چلتی رہے گی لیکن آج پانچ ماہ ہو چکے ہیں سمارٹ گروپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو وڈرا نہیں مل رہا وڈرا تو دور کی بات ناظرین سمارٹ گروپ کے انویسٹرز کو ان کا اپنا کیپٹل ہی نہیں مل رہا پھر ایک اور مارز وجود میں کمپنی آئی ہے اور اس کے مالک بھی زائد رانہ ہے اور وہ سگرٹوں کا اور پتہ نہیں کیا کیا کاروبار کر کے اسلام آباد میں انہوں نے پڑھاؤ ڈالا ہوئے بڑی بڑی میٹنگز کی جا رہی ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے لیے انہوں نے تجوری کا مو کھولا ہوئے کسی کو لاکھ روپے دیا جا رہا ہے کسی کو دو لاکھ روپے دیا جا رہا ہے ان کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ آپ نے پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہیں پہلے ہم بات کریں گے ناظرین میگ وینچرز کے اوپر میگ وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ اور منیجنگ ڈیریکٹر رانہ فیاض احمد یہ لوگ جساں گوشت کے کاروبار کا دعویٰ کر رہے ہیں کیٹل فارمنگ کے کاروبار کا دعویٰ کر رہے ہیں کہتے ہیں جی غربت کا خاتمہ کریں گے پاکستان سے اور مہانہ آپ کو سات سے دس پرسنٹ پانچ سے سات پرسنٹ سات سے نو پرسنٹ پروفٹ بھی دیں گے لیکن اس سے اس کمپنی میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لیجیے گا یہ انویسٹرز کے رائل گروپ آف کمپنیز ایک دوزار کس بائیس میں آئی تھی اور اس میں رانہ فیاض احمد وہاں پہ بھی تھا اور وہاں پہ اس نے لوگوں کو ہو بہو یہی پلان رائل گروپ آف کمپنیز کا بھی پلان تھا کہ موبائل فون لے لیں ایلی ڈیز لے لیں گاڑیاں لے لیں وہاں پہ کچھ جو لوگ تھے وہ اب دوبارہ انہوں نے میک وینچرز کے نام پر ایک کمپنی بنائی اور یہاں پہ اب وہ لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں تو خدا رہا ان کمپنیز میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے آپ کسی ایسے بزنس میں انویسمنٹ کریں جہاں پہ آپ کو یہ پختہ یقین ہو کہ آپ کا رقم ڈوبے گی نہیں میک وینچرز کے حوالے سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ٹوٹلی فراڈ کر رہے ہیں پاکستانی عوام سے کیونکہ ان کے پاس اسی سی پی کے جو رول ریگولیشنز ہیں اس حوالے سے کوئی بھی لیسنس موجود نہیں ہے آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کی آئی تاریخ تھی اور بہت امید تھی انویسٹرز کو کہ آج شوکت اللہ مروت کو رہائی کا پروانہ مل جائے گا اور اسی امید کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں انویسٹرز اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں بھی گئے اور وہاں پہ وہ یہ امید رکھے گئے تھے کہ آج جب رہائی کا پروانہ شوکت اللہ مروت کو ملے گا تو ان کا سرمایہ ان کو واپس مل جائے گا لیکن آج جو اتصاب عدالت کے جائج تھے ان کی ادم دستیابی کے وجہ سے جو کیس کی سماعت ہے بغیر کسی کروائی کے انیس سپٹمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اب انیس سپٹمبر کو یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا شوکت اللہ مروت نے جو پلی بارگین کی ہے وہ رقم ڈیپوزٹ کروا دی ہے کیا شوکت اللہ مروت کو رہائی کا پروانہ مل جائے گا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں شوکت اللہ مروت کو رہائی کا پروانہ نہیں ملے گا اس کی وجہ کہ جو پورے پاکستان میں جو اس کے خلاف دوکھا دئی فراڈ جلسازی چیک ڈسانر کے مقدمات درجے ان میں بھی اس کو زمانت کروانی پڑے گی وہاں پہ بھی اس کو مچل کے جمع کروانے پڑیں گے تو اس کے بعد جا کر شوکت اللہ مروت کو رہائی کا پروانہ ملے گا ابھی انیس سپٹمبر کو اتصاب عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے وہ انشاءاللہ بروقت آپ تک پہنچایا جائے گا پھر آتے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک تھے نوید اختر ان کے جو رائٹ ہینڈ تھے وہ تھے آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے عمران کیا نہیں رانہ عمران اور پھر ان کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ تھے ملک نوید ان کے نیچے نازم راجپوت ہو گیا آمیر بشیر ہو گیا عزمہ خان ہو گی دیگر اور کئی کرتا درتا جو ہیں وہ سمارٹ گروپ میں آئے اور سمارٹ گروپ کے چارٹر ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں وہ یہ دعوا کر رہے تھے کہ وہ ہسپٹلز کو ایکوپنٹ سپلائی کر رہے ہیں وہ دعوا کر رہے تھے کہ ہم جنریشن کرتے ہیں انہوں نے تو یہ بھی دعوا کیا تھا کہ چکوال روڈ کے اوپر وہاں پہ ان کے پاس دو سو کنال لینڈ بھی ہے پھر انہوں نے یہ دعوا کیا کہ چکری میں بھی ان کی لینڈ ہے اب وہ لینڈ کہاں پہ گئی وہ جو سازو سامان جو پیرامیڈیکل سٹاف کو آپ سامان مہیا کرتے تھے یا جو بھی اسپٹل کا ایکوپنٹ تھا وہ آپ مہیا کرتے تھے وہاں پہ تو وہ کہاں پہ کاروبار گیا کیونکہ آپ نے میں نے پہلے کہہ دیا تھا ستر اسی کروڑ پیا ایم بنا کر آپ آئے تھے اب آپ کے خلاف بھی جو سمارٹ گروپ کے انویسٹرز ہیں وہ مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع کروا رہے ہیں آپ نے اکتیس اگست کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ سمارٹ گروپ کے انویسٹرز کو ویڈراؤ دیا جائے گا پھر آپ نے ملک نوید کو ٹاسک دیا کہ کوئی نیا لالی پاپ مارکیٹ میں چھوڑا جائے تو ہم کسی اور طریقے سے نئی انویسمنٹ اٹھاتے ہیں تاکہ پرانے انویسٹرز کو ہم تھوڑا تھوڑا ویڈراؤ دے دیں اور تاکہ ان کا مو بند ہو اب سمارٹ گروپ کے انویسٹرز کے پاس واحد حل یہی ہے کیونکہ یہ لوگ بھی اب بھاگنے کے چکر میں بھاگ بھی جائیں گے اور اس کے بعد سمارٹ گروپ کے انویسٹرز ہاتھ پر ہاتھ درے رکھے بیٹھے رہیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے یہی وقت ہے آپ نوید اختر کو گرفتار کرائیں اور آج سے چھ ماہ پہلے کے میری ویڈنگ آپ یاد کریں جب میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا نوید اختر آپ سے چھپتا پھرے گا نوید اختر آپ سے بھاگتا پھرے گا اور میں نے کہا تھا کہ نوید اختر کا وہ وقت بہت قریب ہے جب اس کو ہتھکڑی لگے گی اور اس کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی جائے گی تو خدا رہا کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری لگانے سے پہلے ایک دفعہ یہ سوچ لیا کریں کہ کیا اس کے پاس سیکیورٹی ایک سینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو اللہ بنایا گیا ہے مزاربہ کا لیسینس ہے یہ سوچ لیا کیجئے کہ کیا یہ کمپنی منی جنریٹ کر سکتی ہے یا صرف منی روٹیٹ کر کے آپ کو خوش کرتی ہے تو کوئی بھی کمپنی پاکستان میں آج تک ایسی آئی نہیں جس نے واقعی حقیقی معینوں میں ڈیلیور کیا ہو اور پاکستانی عوام کے دل جیتے ہو اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ